حضرت ابوبکر شبلی رحمت اللہ علیہ السعودی بزرگت ایک نوجوان آ گیا کہنے لگا حضور میں آپ کی بیٹی پہ عاشق ہو گیا ہوں اور میں ڈریکٹ اس کی طرف نہیں گیا میں نے اس کو کوئی وسوسہ دے کے اپنے ساتھ اس کو ارجسٹ کرنے کی کوشش نہیں کی میں اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے رشتہ لینے آیا ہوں فرمایا تجھے میری بیٹی کی کونچو چیز اچھی لگی نوجوان کہنے لگا خوبصورت بڑی ہے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو ایک مہینے کے بعد آنا ہم حضرت رشتہ کر دوں گا حضرت نے اس کو دوائی کلائی بکی کو دست آنے لگی پکھانے لگ گئے ایک مہینہ سارا وہ پکھانے کرتی رہی ہے وہ جو پکھانا کرتی تو ایک مٹکے میں گھڑے میں سوال دیتے ہیں مہینے کے بعد وہ نوجوان آیا اس نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہیہ پڑ گئی رنگ بدل گیا ہے کمزور ہو گئے یہ ہاتھ کامتے ہیں ہڈیوں کا کٹھا بان کے لگی ہوئی ہے فرمایا آجا میں تیار ہوں پڑتا اٹھایا کہ جب میری بیٹی یہ شادی کرنے لگا میں نے تو نہیں اس سے شادی کرنے کہا تو تو کتتہ عشق ہو گیا ہے پیار ہو گیا ہے تو اس نے کہا صاحب میں تو اس کی خوبصورتی سے پیار کرتا تھا تو آپ نے فرمایا اگر شادی کے بعد میری بیٹی بیمار ہو جاتی اگر نکاح کے بعد اس کے علاج بگڑ جاتے ہیں تو تو کیا کرتا آپ نے فرمایا ہی دراب میں تجھے بتاؤں تجھے پیار کس چیز کے ساتھ تھا اس کا بازو پکڑا اور گند والے مٹکے پہ لے گئے فرمایا تو اس گندے سے پیار کرتا یہ ہے تیری محبت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کارٹ پوٹنے سے بجانے کا نسکہ پہلے یہ بتایا فرمایا خالی دولت دیکھ کے شادی نہ کرنا دولت متقبر بنا دے گی اور خالی حسن دیکھ کے شادی نہ کرنا حسن آدمی کو سرکش بنا دیتا ہے حضور کیا دیکھیں فرمایا دین دیکھ کے شادی کرنا اللہ تمہارے لئے برکت پیدا برما دے گا دین دیکھ کے نکاح کرو دین دیکھ کے نکاح کرو ماببا یہ دین والا لفظ کس کے لئے ہے فرمایا ادھر آؤ کائنات میں اگر اللہ نے سب سے شاد والی بیٹی دی ہے تو مجھے دی ہے اور میں اس علی کو دے رہا ہوں جس کا مکان بھی کوئی نہیں کاروبار بھی کوئی نہیں جس علی کا بظاہر کوئی بینک بیلس نہیں کوئی مربع نہیں کوئی شہ نہیں حضور علی کے پاس کیا ہے فرمایا میرا علی اشاہ کے بعد قرآن شروع کرتا ہے تو فجر سے پہلے پہلے ختم کر دیتا ہے میرا علی صبح کی نماز کے وقت تلاوت شروع کرتا ہے تو زہر سے پہلے قرآن مجید پڑھ دیتا ہے فرمایا رزق کھاتا ہے تھوڑا کھاتا ہے حلال کا کھاتا ہے فرمایا پاکیزہ روٹی کھاتا ہے اور جب میدان میں نکلتا ہے تو برادری کے لئے نہیں نکلتا جب تلوار لے کے نکلتا ہے تو یہ مکہ کے لئے نہیں لڑتا یہ تلوار لے کے نکلتا ہے تو قومیت کے لئے نہیں لڑتا بابو کس لئے لڑتا ہے فرمایا یا خدا کے لئے لڑتا ہے یا محمد مصطفیٰ کے لئے لڑتا ہے اس کی تلوار پاکیزہ نظریات پاکیزہ دیکھو میں بیٹی کا نکاح کہاں کر رہا ہوں